اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے چائنہ کے ائرکرافٹ کیریئر کے بارے میں ائرکرافٹ کیریئر کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ائرکرافٹ کیریئر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ائر فورس بہت امپورٹنٹ آج کل کے دور میں آرمی کی ایک اپنی امپورٹنس ہے نیوی کی امپورٹنس بسیکلی سب سے زیادہ ہوتی ہے نیوی کے اندر ائرکرافٹ کیریئر کی امپورٹنس ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے سوائے آپ کی سب میرینز کے سب میرینز پہ میں تھوڑی دیر بعد میں آتا ہوں امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ دنیا پہ جو حکومت کر رہا ہے ملیٹریلی اس کی ایک دو مین ریزنز ہیں دو وجوہات پہ وہ دنیا کے اوپر اس کی ملیٹریلی کا لوہا مانا جاتا ہے ایک ائرکرافٹ کیریئرز اور دوسرا سیٹلائٹز آج ہم چائنہ کے ائرکرافٹ کیریئر کی بات کریں گے چائنہ نے اپنا دوسرا ائرکرافٹ کیریئر جس کو وہ ٹائپ 001 کا نام دیتا ہے وہ اس نے سمندر میں اتار دیا اور انہوں نے اس کو لانچ کر دیا چائنہ کا جو ائرکرافٹ کیریئرز پہلا ائرکرافٹ کیریئر تھا پہلے اس کی بات آپ کو تھوڑی سی بتا دیں اس کا نام ہے لائوننگ لائوننگ جو ہے وہ بیسیکلی چائنہ کا نہیں تھا نہ چائنہ نے بنایا یہ سوویت یونین جو تھا وہ سوویت نیوی نے بنایا تھا اور کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے نائنڈی ٹو میں جب سوویت یونین ٹوٹا ان کے پاس پیسے نہیں تھے وہ اس کو پروڈیکٹ کو جاری نہیں رکھ سکے چائنہ نے یوکرین سے یہ ایک لیا اور اس کو کہا جی کہ پہلے تو ایک کمپنی نے ہانگ کونگ کی کمپنی نے کہا کہ ہم اس کے اوپر بنائیں گے ایک ہوتل بنا دیں گے آپ کو پتا ہے یو ایس ایس انٹریپٹ جو ہے وہ ایک میوزیوم ہے امریکہ میں نیو یارک میں اسی طرح انہوں نے کہا جی اس کو ہم آپ ہمیں دیتے ہیں پرچیز ہم کریں گے ہم اس کو ایک میوزیوم بنائیں گے یا میوزیوم تو نہیں انہوں نے کہا ہم اس کو ایک ہوتل بنا دیں گے ریسٹورانٹ بنا دیں گے لیکن پھر وہ نہیں کام ہو سکا تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو جو ہے وہ ایکسپریمنٹ سائنٹیفک ایکسپریمنٹس کے لیے یوز کریں گے اب یہ بڑی مزے کی ٹرم تھی کہ جی ائرکرافٹ کیریئر پر سائنٹیفک ایکسپریمنٹس ہوں گے اینیوی چائنہ نے یوکرین سے یہ لیا اس کا نام تھا وریاغ وریاغ نام تھا اس کا ریشن تھا یہ وریاغ اس کا نام تھا دالیان ان کی ایک پورٹ ہے وہاں پہ اس کو انہوں نے لکھے گئے اور وہاں پہ اس کو انہوں نے فٹ کیا ری فٹ کیا بسکلی ری فٹ اس کو بولتے ہیں تو یہ اس کی جو تھی وریاغ کی وہ تھوڑی سی کہانی ہے اسی کے لیے یہ نائنٹین نائٹی فائیب میں سوویت نیوی نے کزنیٹسو کلاس کا جو تھا وہ ایک کروزر تھا اس کا انہوں نے وہ وریاغ اس کو نائنٹین نائٹی ایٹھ میں اس کو وریاغ کا نام دیا بلکہ نائنٹین نائنٹی میں اس کو وریاغ کا نام دیا اور یوکرین کیونکہ ان کی پورٹ ہے یوکرین یورپ سے ملتا تو وہاں پہ یہ بنا رہے تھے تو اس کے بعد پھر چائنہ نے اس کو دوزار بارہ میں پچیس ستمبر دوزار بارہ میں چائنہ نے اس کو کمیشن کیا اپنے پاس دوزار بارہ میں ایز اس کو لائننگ کا نام دیا پیپلز لیبریشن آرمی نیوی بسیکلی چائنہ کی جو بھی فورسز ہیں وہ پہلے پیپلز لیبریشن آرمی ہوتی ہیں پھر آگئے یا نیوی ہے یا ائر فورس ہے دوزار سولہ میں جو تھا اس کو انہوں نے پراپر طور پر نا انڈکٹ کر لیا اپنے پاس اور اس کو کہہ دیا کہ یہ کامبیٹ ریڈی ہے اس کے بعد یہ اس کو بسیکلی جب بنا رہے تھے تو انہوں نے اس کو سکسٹی ایٹ پرسنٹ تقریباً یہ بنا تھا اور اس کے بعد اس کو رشنز کے پاس پیسے نہیں تھے انہوں نے ابینڈن کر دیا اور اس کو چائنہ کو دے دیا تھا یہ دو ہزار دو میں چائنہ کے پاس آ گیا تھا بارہ میں چائنی نیوی کے پاس یہ ان کے پاس انڈکٹ ہو گیا تھا اس کے بعد چائنہ نے ایک پروگرام بنایا جس کے تحت چائنہ کم سے کم چھے سے سات ائرکرافٹ کیریئرز جو ہے وہ بناے گا اس سے کم نہیں کیوں چھے کم سے کم کیوں بناے گا کیوں کہ ایک تو چائنہ ایک بڑا ملک ہے اس کی نیوی بڑی ہے امریکہ کے پاس اس وقت گیارہ ائرکرافٹ کیریئرز ہیں اور وہ ان گیارہ ائرکرافٹ کیریئرز سے پوری دنیا کو اس نے کہہ لیں کہ آگے لگایا ہوا ہے جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ چلتا پھرتا ایک ائر سٹریپ ہے چلتی پھرتی ائر بیس ہے جو کہ جہاں بھی چاہتا ہے اپنی فورن پالیسی وہ اس کے تھرو چلاتا ہے جس ملک کو تھریٹ کرنی ہے اس کے موہ پہ جا کے تو یہ اپنا ائرکرافٹ کیریئر کھڑا کر دیتا ہے اور اس کو پھر اپنی فورن پالیسی اس سے پھر وہ منواتا ہے ہم یہ چائنہ کے دوسری ائرکرافٹ کیریئر اس کا نام انہوں نے لکھا ہے شینڈونگ ہم اس کو صحیح طرح سے پرناؤنس تو نہیں کر سکے لیکن شینڈونگ رکھا ہے اور اس کا نمبر ہے سیونٹین چپ کا نمبر ہے سیونٹین ہر جہاز کا ایک نمبر ہوتا ہے اس کا نمبر انہوں نے رکھا ہے سیونٹین اور یہ چائنہ کا انڈیجنس ہے یعنی کہ چائنہ نے اس کو خود بنایا دیفنیٹلی یہ لائننگ کی کاپی ہے لیکن اس کو انہوں نے اپنے لحاظ سے لائننگ سے دوزار دو سے ان کے پاس لائننگ جو دوزار دو سے انہوں نے جو لائننگ کو انہوں نے جو اس کے اندر سے اس کو سیکھا ہے اس کے اندر سے اس کے اندر سے جو انہوں نے بہتری کی ہے اس کے اندر جو ایکپمنٹ ہے دیفنیٹلی الیکٹرونک ایکپمنٹ تو ہر سال چینج ہوتارہ تھا ہے ایڈوانس ہوتارہ تھا تو وہ اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کو بنایا ہے اور دومیسٹیکلی یہ پہلا ان کا ہے اس سے پہلے جو لائوننگ ہے وہ انہوں نے خود اپنے پاس سے نہیں بنایا یہ چائنا کا بسیکلی پہلا انڈیجنس جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں 2015 میں مارچ 2015 میں اس کا وہ سٹیل کٹنگ ہوتی ہے یا لائی ڈاؤن اس کو کیا جاتا ہے 2017 میں دو سال میں انہوں نے اس کو بنا لیا تھا آپ یہ دیکھیں ان کا پہلا تھا انہوں نے دو سال میں بنا لیا اپریل 2017 میں اس کو لانچ کر دیا اور اس کے بعد اس میں جو اس کی نوک پلک ہوتی ہے وہ 2018 تک اگلے ایک سال تک انہوں نے اس کو کیا اور 2017 دسمبر یعنی کہ کل 2019 انہوں نے اس کو اپنی نیوی میں کمیشن کر لیا اس کو اگر ہم کہیں تو یہ ستر ہزار ٹن اس کی جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ ہے ستر ہزار ٹن کا یہ جہاد ہے اب آپ اندارہ لگا سکتے ہیں کہ ایرکرافٹ کیریئر کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کو ایرکرافٹ کیریئر کی پروٹیکشن کے لیے سب میرینز ہوتی ہیں ایرکرافٹ کیریئر کی پروٹیکشن کے لیے فریگیٹس ہوتے ہیں ڈسٹرائرز اس کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ اس کو بہت زیادہ پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے خاص طور پر سمندر کے نیچے سے یہ ایک پورا فلیٹ ہوتا ہے ایک پوری نیوی ہوتی ہے جو چلتی ہے اس کے بعد یہ دو ہو گئے اب تیسرا جو ہے اس کو انہوں نے نام دیا ہے ٹائپ ڈیرو ڈیرو ڈو ٹائپ ڈیرو ڈیرو ڈو جو ہوگا وہ یہ جو ابھی انہوں نے شینڈ ڈانگ بنایا اس سے کافی ڈیفرینٹ ہوگا یہ ان کا سیکنڈ جنریشن چائنیز ایرکراف کارئر ہوگا اور یہ اس کا جو ہوگا وہ جو پپلجن سسٹم ہوگا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی انٹیگریٹڈ الیکٹرک پپلجن سسٹم کے ساتھ آئے گا یہ اور اس کے اندر جو ہے کیٹاپلٹ لانچ ہوگا کیٹاپلٹ لانچ آپ نے دیکھا ہوگا میرے کہاں کے پاس جتنے بھی ہیں وہ کیٹاپلٹ لانچ ہیں یعنی کہ جہاز کو کیٹاپلٹ کے ساتھ اس کو ہک کر دیتے ہیں نیچے سے اس کے پئیے کو اور کیٹاپلٹ پھر وہ سٹیمڈ کیٹاپلٹس ہوتے ہیں وہ جہاز کو بسیکلی جہاز اپنا بھی انجن برن کرتا ہے اور برن اوٹ کرتا ہے اپنا فیول بھی اور فل تھراتل کے ساتھ آگے جاتا ہے اور جو نیچے کیٹاپلٹس ہوتے ہیں وہ بھی جہاز کو کھینچتے ہیں ٹوورڈز سی اور اس کو ایک قسم کا پوش بھی کرتے ہیں پول بھی ہوتا ہے پوش بھی ہوتا ہے اور سارا وہ پھر وہ ایک چھوٹے سے رنوے سے اپنی فل اپنے لوڈ کے ساتھ وہ ہوا میں چلا جاتا ہے دوسرا جو ایک ہوتا ہے دوسرا طریقہ اس کو جمپ جیٹ کہتے ہیں انڈیا کے پاس بھی جو ہے وہ بھی جمپ جیٹ ہے جو ایچ ایم ایس کوین ہے ایچ ایم ایس پرنس چارلز ہے وہ جو انگلینڈ کا ہے وہ بھی جمپ جیٹ ہے موسٹلی جو ہے دنیا میں وہ جمپ جیٹ بنایا جاتے ہیں لیکن جو کیٹاپلٹ کے اپنا ایک ہوتا ہے اس کی ایڈوانٹیجز بھی ہیں اس کی ڈیشلیڈوانٹیجز بھی ہیں لیکن یہ کہ جو امریکہ بناتا ہے وہ کیٹاپلٹ لانچ والا بناتا ہے اس میں وہ اور جو باقی دنیا موسٹلی جو ہے وہ جمپ جیٹ یوز کرتی ہے تو اس کے بعد جو ہے ان کا ایک ٹائپ 003 ہے ائرکرافٹ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ چائنہ کا یہ چوتھا ہوگا ٹائپ 001 ٹائپ 001A جو کہ اب لانچ کی ہے اور ٹائپ 002 جو کہ نیکس ان کا وہ بن رہا ہے اس کو وہ بنا رہے ہیں وہ ابھی بننے کے مراحل میں ہیں اور ان کا سیکنڈ جنریشن ہے اب اس کا پھر اس کے بعد انہوں نے تھرڈ جنریشن جو ان کا جو ہے ٹائپ 003 جو کہ نمبر چار ہوگا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ وہ ہوگا چائنہ کا جس میں وہ نکلئر پاورڈ ہوگا اس سے پہلے جو لائوننگ ہے وہ بھی ڈیزل انجن کے ساتھ ہے اور جو ابھی انہوں نے کا لانچ کیا وہ بھی ڈیزل انجن کے ساتھ ہے جو نمبر دو ہوگا نمبر تین بیسیکلی ویسے نمبر دو ہوگا جس کا نمبر ٹائپ 002 لیکن ویسے تعداد میں وہ تیسرا ہوگا تو اس کے اندر اس کا جو ہے وہ انہوں نے وہ بھی ڈیزل انجن ہی ہے اس کا جو پروپلجن سسٹم ہے وہ ڈیزل انجن ہے لیکن جو ٹائپ 003 ہے اس کے بارے میں چائنیز کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نکلئر پاورڈ بنائیں گے نکلئر پاورڈ سے یہ ہوگا کہ اس کی جو رینج ہے رینج تو ہے اس کے ساتھ سپورٹ جہاز چلیں گے تو وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن نکلئر پاورڈ سے یہ ہوتا ہے کہ جہاز کم سے کم فیول کا آپ کے مائنڈ میں نہیں رہتا کہ اس کو فیول وہ کہاں سے ملے گا تو وہ سالہ سال چلتا رہتا ہے دوسرا پھر اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ فیول کی بچت ہو جاتی ہے آگے جو مختلف ایکپنٹس آئیں گے اگر مثلا لیزر ایکپنٹ آتے ہیں کوئی لیزر ویپنز آتے ہیں کوئی اور مختلف قسم کے ویپنز آتے ہیں تو ان کے لیے آپ کو مطلب پاور چاہیے پاور ہنگری ویپنز ہیں لیزر ویپنز جو ہیں وہ پاور ہنگری ہیں تو ان کو آپ کو چلانے کے لیے آپ کو دیفنیٹلی آپ کو چاہیے پیچھے سے جو ہے وہ پاور پلانٹ جو ہے وہ بہت تگڑا چاہیے تو ڈیزل اینجن جو ہے اس میں ایک کپیسٹی پھر آپ کو ڈیزل کی بھی رکھنی پڑتی ہے تو جو نوکلئر پلانٹ ہے وہ چھوٹا سا سائٹ پہ وہ رکھ دیں گے اور پاور وہ اتنی زیادہ دے گا جتنی ڈیزل اینجن سوچ بھی نہیں سکتے تو انیوے چائنہ کے ایڈکرافٹ کیریئرز کے بارے میں یہی تھی انفرمیشن آج کے لیے بیسیک انفرمیشن یہ تھی کہ جی چائنہ کا دوسرا ایڈکرافٹ کیریئر جو ہے وہ کمیشن ہو گیا کل اور اب چائنہ جو ہے وہ کھل کے کھیلے گا امریکہ کے ساتھ امریکہ کے پاس گیارہ ہیں چائنہ کے پاس ابھی دو ہو گئے ہیں لیکن ان کو بیسیکلی ابھی اتنی چاہیے ہیں کیونکہ ان کا زیادہ تر جو مسئلے مسائل ہیں وہ سی چائنہ ساؤس چائنہ سی ہے ساؤس چائنہ سی میں اگر ایک ان کے پاس رہتا تو دوسرا وہ ادھر انڈیا کے لیے مسئلہ بن جائے گا کیونکہ انڈیا کے لیے اب وہ ایک ان کا جو ہے وہ کھل کھل آکے کھیل سکتے ہیں امریکہ کے لیے رکھ سکتے ہیں اور ایک اپنے جو انہوں نے سی لائنز جو ہیں ان کی وہ ہمارے ادھر بھی وہ بھیج سکتے ہیں اپنا ایرکرافٹ کیریئر تو مجھے امید ہے کہ اب جس طرح جس طرح ٹائم آگے جائے گا چائنہ کے جو ایرکرافٹ کیریئر ہیں وہ ہماری طرف بھی آئیں گے اور ہمارے پانیوں میں بھی وہ گھومیں گے تو دیکھیں کس طرف چیزیں جاتی ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنی ایک اور ویڈیو آ رہی ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی ایف سیونٹین کا جو بلوک تری ہے اس کے بارے میں نیوز ہوگی تو ستے ٹیونڈ اور لازمی چینل کو دیکھئے گا اور پلیز اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور آگے فلا دیں تینکیو اللہ حافظ